شادی ہوتی ہے دولہ دولہن دونوں بیٹھے گھوتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی اس دولے پر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا ضمیر کتنا مر گیا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے دوست تانک جھانک کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کسی کی بیوی کو کوئی دیکھتا تھا تو شوہر برداشت نہیں کرتا تھا مارتا تھا اور شوہر جھگڑے پر اتر آتا تھا لیکن اب کیسا دور آ چکا ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے بے غیرتی کی انتہا تو دیکھئے وہ دولہن بن کر اسٹیٹ پر موجود ہے اور دلہے کے دوست اس کو مبارک بات دے رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہسی مدا کر رہے ہیں جس قوم کے اندر گناہ اس طریقے سے پھیل جائے اس قوم کو اللہ زمین پر عزت والی زندگی نہیں اتا کرتا کہاں چلی گئی غیرت کہاں چلی گئی شرم و حیاء اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں حضرت اب آج کے دور میں یہ سب چلتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ پانچ وقت کی نماز بھی آپ پڑھتے ہو تلاوت بھی آپ کرتے ہو روزے بھی رکھتے ہو عمرہ بھی کرتے ہو حج بھی کرتے ہو لیکن جب ان ساری عبادتوں نے آپ کو گناہ سے نہیں روکا تو مجھے یہ بتائیے عبادت کس وجہ سے آپ کر رہے تھے ایک فرض کی سمکدوشی کے لیے عبادت تو ہے اس لیے تاکہ عادتیں بدل جائیں اگر عبادت کر کے عادت نہیں بدلتی تو یہ رسم تو عدا ہو رہی ہے روح آپ کو حاصل نہیں ہو رہی روح حاصل نہیں ہو رہی اور اگر کوئی بہت بڑا سرمایہ دار یہ سوچے کہ یہ چودہ سو سال پرانی بات مولانا لا کر کے پیش کرتے ہیں یار آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہو چکی ہیں نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا ایمان قرآن پر زیادہ ہے یا آپ کا ایمان آپ کی طبیعت پر زیادہ ہے اللہ سے زیادہ آپ کا بھلا چاہنے والا کون ہوگا جب اس نے فرما دیا ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطل کو بھی چھوڑ دو کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے تم اللہ کی رضا کے لیے ان گناہوں کو چھوڑ دو مولا دنیا میں بھی عزت اتا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت اتا فرمائے گا تو امام قلبی کے نزدیک کھلے گناہ سے مراد زنا ہے اور اللہ رحم و کرم فرمائے اب یہ تو اتنا عام ہوتا جا رہا ہے اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے